اید میرے بھائیوں کپڑے نے پہنے کرام نہیں ہے اید جو ہے نا وہ نے کپڑے پہنے کرام نہیں ہے اید مادر راضی ہو جائے تو یہ بہت بڑی اید ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اینا ہو جائے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اید کا دین ہے لوگ جاتے ہیں حضرت عمر کے دروازے پہ اید مبارک کرنے کے لیے جب ہم ایک عصرے کے ساتھ ایک عصرے کے غروں میں جاتے ہیں اید مبارک کرنے کے لیے فروک عظم کا در ہے امیر المومنین کا در ہے باری صلاح مربع بیر پہ حکومت کرنے والے کا در ہے اور وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لَوْمَنَا بَعْدِ نَبِيُنْ لَقَانَا مَمَنَا میرے با حضرت عمر رضی ہوتا وہ حضرت عمر ہوتے اب آپ اید مبارک حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچے تو کیا دیکھا دروازہ بند ہے آزاری جاری ہے گیری آزاری جاری ہے اور حضرت فروک عظم رو رہے ہیں یا دروازے بندستو کوئی فروک عظم نے دیدہ اللہ تعالی مبارک نکلے لوگ میں کہا عضو عید مبارک آپ نے فرمایا ہاں عضا یوم الید عضا یوم الوحید فرما ہاں عید کا دن بھی ہے لوگو وحید کا دن بھی ہے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا میں نہیں چانتا کہ میں مبارک کیا گیا ہوں یا میں رد کر دیا گیا ہوں میں تو اللہ کے بردہ میں رو رہا ہوں مالک مجھے قبول کر لے مالک میری باتیں قبول کر لے مالک میری روزیں قبول کر لے صاحبو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم کی سوش قیمی میں ہیں ہمیں بھی چاہئے اس موقع پر عید الفکر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اللہ تعالیٰ کی مرکہ میں منا جات کریں مالک ہمیں قبول فرمائے امیر المومنین حضرت عمر کہتا ہے میں ہی چاہتا میں مقبول کیا گیا ہوں یعالات کر دیا گیا ہوں میں تو اللہ کی مرکہ میں رو کے دعا مانگ رہا ہوں اے مالک حضرت عمر کو قبول فرمائے عمر کو باریہ عمر کو عمر کو قبول فرمائے